جو آج ہم لوگ اپنے کلاس میں ایک ڈراما پڑھیں گے جو جرمن کہانی کا ترجمہ ہے تو آئیے ہم لوگ دیکھتے ہیں ڈراما جس کا عنوان ہے جس کا نام ہے بانسوری والا اس کو تین منظر میں تقشیم کیا گیا ہے تو ہم لوگ اس کو دیکھیں گے تو آئیے ہم لوگ دیکھتے ہیں اپنا یہ ڈراما پہلا منظر مقام جرمنی کے ہیملن شہر کے میر کا کمرہ میر اور چند آدمی فکر مند بیٹھے ہیں کچھ لوگ آتے ہیں مطلب یہ ڈرامے کا مقام بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پہ جرمن یہ جرمن کے ہیملن شہر کی بات ہے اور میر صاحب کے کمرے میں کمرہ ہے اور میر صاحب اور کچھ آدمی وہاں پہ بیٹھے ہیں کچھ لوگ آتے ہیں جو ان لوگوں میں سے پہلا آدمی بولتا ہے کیا میر صاحب پہلا آدمی بولتا ہے میر صاحب اب تو چوہوں کی شرارت برداشت نہیں ہوتی روئی آناج کچھ بھی تو ان سے نہیں بچتا دوسرا آدمی کہتا ہے جناب علی صرف کھانے پینے کی چیزیں ہی نہیں یہ بدماش تو کپڑوں کو بھی نہیں چھوڑتے دیکھئے یہ کپڑے وہ اپنے کپڑوں کو اپنے کپڑوں کو دکھاتا ہوا جن کو ایک طرف سے چبایا ہوا ہے یعنی کہ چوہے اس کے کپڑوں کو چبا لیے تھے وہ میر صاحب کو دکھاتے ہوئے کہتا ہے کہ اب یہ بدماش کپڑے بھی نہیں چھوڑتے ہیں ان کو دکھاتا ہے دکھاتا ہے اچھا پھر ایک عورت تیسرے میں ایک عورت بولتی ہے جناب علی یہی نہیں یہ پالنے میں سوئے ہوئے بچوں کو بھی کاٹ کھاتے ہیں یعنی چھوٹے بچوں کو جو پالنے میں جو سوئے رہتے ہیں ان کو بھی کاٹ کھاتے ہیں کل رات میرے بچے کی انگلی ہی کو کاٹ کھایا اس نے کہا کہ کل رات کی بات ہے میرے بچے کی انگلی بھی یہ کاٹ کھائے چوہے چوہوں کی شرارت اتنی زیادہ بڑ گئی ہے پھر آگے تیسرا آدمی پھر تیسرا آدمی بولتا ہے تیسرا آدمی کہتا ہے جناب یہ چوہے بڑے ڈھیٹ ہو گئے ہیں ڈھیٹ ہو گئے ہیں نہ بلی سے ڈرتے ہیں اور نہ کتے سے ان کا کچھ نہ کچھ انتظام ہونا چاہیے اس نے کہا کہ جناب یہ بہت ڈھیٹ ہو گئے ہیں یعنی مانتے نہیں ہیں اور ان کا کچھ نہ کچھ یہ نہ بلی سے ڈرتے ہیں نہ کتے سے ڈرتے ہیں جبکہ یہ عمومن چوہے کیا ہوتے ہیں بلی اور کتے سے ڈرتے ہیں بلی ان کی دوسمن ہے بلی ان کو کھا جاتے ہیں لیکن ان سے بھی نہیں ڈرتے ہیں اور نہ کتے سے ڈرتے ہیں ہونا چاہیے پھر میر صاحب بولتے ہیں کہتے ہیں بھائیوں اپنی طرف سے تو میں بہت کچھ کر رہا ہوں میر صاحب کہتے ہیں بھائیوں میں اپنی طرف سے بہت کچھ کر رہا ہوں اب آپ لوگ بھی کوئی ترقیب بتائیے یعنی کوئی سجھاو بتائیے میں آپ کی پوری پوری مدد کروں گا میر صاحب کہتے ہیں کہ بھائیوں ہم نے تو بہت کوشش کی لیکن کچھ اس کا حل نہیں نکل رہا ہے اب آپ لوگ بھی کچھ ترقیب بتائیے یعنی کوئی سجھاو بتائیے اسی وقت بانسوری کی ایک میٹھی آواز سنائی دیتی ہے اسی وقت بانسوری کی ایک میٹھی آواز سنائی دیتی ہے سب لوگ اسے سننے لگتے ہیں بانسوری کی آواز نزدیک آتی جاتی ہے رنگ برنگے رنگ برنگے کا عزیب سا لباج پہنے ایک آدمی کمرے میں داخل ہوتا ہے رنگ برنگا یعنی کی کئی سارے رنگے میں برنگے کپڑا پہن کر کے ایک بانسوری بجانے والا اسی وقت اس کمرے میں داخل ہوتا ہے یعنی پرویس کرتا ہے انٹرنس کرتا ہے پھر میر صاحب بولتے ہیں بانسوری والے سے یعنی جو وہ سخص آتا ہے بانسوری والا اس سے میر صاحب بولتے ہیں کون ہو تم کیا چاہتے ہو پھر بانسوری والا بولتا ہے جناب مجھے لوگ بانسوری والا کہتے ہیں دوسرے آدمیوں کی طرف دیکھ کر سنا ہے ہیملین میں چوہوں کی شرارت بہت بڑھ گئی ہے اور عوام بہت مسیبت عوام بہت مشیبت میں ہے میں آپ کے آپ کی مسکل حل کر سکتا ہوں وہ بانسوری والا کہتا ہے کہ میں آپ لوگ کی مسکل حل کر سکتا ہوں وہ بانسوری بجاتے ہوئے وہاں داخل ہوتا ہے اور جب میر صاحب کہتے ہیں کہ بھائی کون ہو تم تو اس نے بانسوری والا کہتا ہے مجھے لوگ بانسوری والا کہتے ہیں اور دوسری لوگ کی طرف دیکھ کر کہتا ہے کہ بھائی سنا آج کل سرارت بہت کرنے لگے ہیں چوہے پھر میر صاحب کہتے ہیں خوس ہو کر چونکہ میر صاحب خوس ہو کر کہتے ہیں آہا تم تو بڑے موقع پر آئے ہو جب بانسوری والے نے کہا کہ ہم آپ کی مسیبت حل کر سکتے ہیں تو میر صاحب خوس ہو کر کہتے ہیں آہا ہم تو بڑے موقع تم تو بڑے موقع پر آگئے کیا تم واقعی ان چوہوں کو بھگا سکتے ہو میر صاحب نے کیا کہا کہ کیا تم واقعی ان چوہوں کو بھگا سکتے ہو دوسرا آدمی وہاں پر بیٹھا بولتا ہے کیا آپ کے پاس چوہے مارنے کی کوئی دوا ہے ایک عورت جو وہاں بیٹھی وہ بھی بولتی ہے بھائی صاحب کسی نہ کسی طرح ان چوہوں کو ختم کریں وہ عورت بھی گزارس کرتی ہے پھر بانسری والا بولتا ہے میں نے پہلے بھی کئی شہروں سے چوہوں چوہے بھگائے ہیں آپ کہیں تو آپ کے شہر کے چوہوں کو بھی بھگا دوں مگر اس کے لیے میں جو مانگوں گا وہی دینا ہوگا میر صاحب پھر بولتے ہیں اگر تم چوہوں کو بھگا دوگے تو جو کچھ مانگوں گے وہی دیا جائے گا میر صاحب نے کہا اگر تم چوہوں کو بھگا دیتے ہو تو جو کچھ مانگ کروگے جو کچھ بھی مانگوگے وہ تمہیں دیا جائے گا پھر بانسری والا کہتا ہے جناب اس کے لیے آپ کو مجھے ایک ہزار گلڈر دینی ہوگی کتنی ایک ہزار گلڈر گلڈر کیا ہے وہاں جرمنی کی مدرہ ہے تو اس نے کہا کہ جناب اس کے لیے آپ کو مجھے ایک ہزار ایک ہزار گلڈر دینا ہوگا یعنی ایک ہزار گلڈر یہ گلڈر کیا ہے جرمنی کی مدرہ ہے یعنی کہ یہ وہاں کے روپے کو ماپنے کا سٹینڈرڈ ہے تو میر صاحب کہتے ہیں بس ایک ہزار ہم تو ہم تو تمہیں پچاس ہزار گلڈر دینے دینے کو تیار ہے باسوری والی نے کہا صرف ایک ہزار ایک ہزار گلڈر جناب مجھے نہ زیادہ چاہیے اور نہ کم اور اور نہ کم کہیے قبول قبول ہے اس نے کہا کہ کہیے باسوری والی نے کہا میر صاحب کو کہیے قبول ہے آپ کو اگر یہ ماننے ہو تو پھر ہم شروع کریں تو میر صاحب کہتے ہیں ہاں قبول ہے لوگوں سے آپ لوگ آپ لوگ کیا کہتے ہیں میر صاحب لوگوں سے کہتے ہیں پہلے میر صاحب تو کہے کہ قبول ہے اور آپ لوگوں مطلب وہاں جو تمام سارے لوگ بیٹھے تھے ان کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں کہ آپ لوگ کیا کہتے ہیں تو سب لوگ منظور ہے منظور ہے کہنے لگے وہاں پہ سارے لوگ سب لوگ باہر جاتے ہیں باسوری والا سڑک پر کھڑا ہو جاتا ہے سب لوگ وہاں سے میر صاحب کی کمرے سے سب باہر جاتے ہیں اور باسوری والا ترنت وہاں پہ باہر نکل کر کہ سڑک پر کھڑا ہو جاتا ہے تو اس طریقے سیڈ رامے کا پہلا منظر رہا تو آپ لوگوں نے پڑھا کہ چوہوں کی شرارت سے لوگ وہاں جرمنی کے ہیملن سہر میں لوگ پریشان ہوتے ہیں سارے لوگ میر صاحب کی کمرے میں میٹنگ کرتے ہیں تب ہی وہاں باسوری والا آتا ہے اب بات تیہ ہو جاتی ہے کہ ایک ہجار گلڈر پہ وہ چوہے بھاگا دے گا اب اسی پہ یہ حصہ ختم ہو جاتا ہے اب دوسرا منظر شروع ہوگا اگلے حصے میں ہم لوگ پڑھیں گے موسیقی